ہیلو ویورز سڑک پر چلتے کبھی اس پر بنی لائنوں پر دھیان دیا ہے آپ نے یہ لائنیں پیلی یا سفید رنگی ہوتی ہیں کبھی کبھی تو یہ ایک سیدھ میں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ٹکڑوں میں ہوتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لائنیں سڑک کو دو حصوں میں باٹنے کے لیے ہوتی ہیں تو آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں لیکن یہ سیف سڑک کو دو حصوں میں باٹنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ یہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے سڑک پر بنی ان سفید رنگی لائنوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس لین میں چل رہے ہیں اسی میں چلیے دوسری لین میں آپ کو بلکل بھی نہیں جانا ہے سڑک پر بنی ٹوٹی ہوئی سفید لائنوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لین بدل سکتے ہیں لیکن سابدھانی کے ساتھ اور دوسری گاڑیوں کو انڈیکیٹر دیکھ کر کے اگر آپ کو سڑک پر ایک سیدھی پیلی لائن دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ دوسری گاڑیوں کو آورٹیک کر سکتے ہیں لیکن پیلی لائن کے اس پار نہیں جا سکتے حالانکہ الگ الگ راجیوں میں اس کے مطلب الگ الگ ہوتے ہیں جیسے کی تیلنگانہ میں سڑک پر بنی پیلی لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لائن کے اندر رہ کر گاڑیوں کو آورٹیک نہیں کر سکتے ہیں سڑک پر بنی ان دو سیدھی پیلی لائنوں کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی ہی لین میں چلیں لائن پار کر کے اس پار نہیں جائیں اگر آپ کو سڑک پر پیلی لائن دیکھیں لیکن ٹکڑوں میں دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ٹوٹی ہی پیلی لائن کے اوپر سے گزرنے کی انمتی ہے لیکن سابدھانی کے ساتھ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک سیدھی پیلی لائن اور ایک ٹکڑوں میں بھٹی پیلی لائن دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹوٹی پیلی لائن کی طرف گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیدھی پیلی لائن کی طرف ہیں تو آپ کو اوورٹیک کی انمتی نہیں ہے